سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو سلام کرنا کبھی مت بھولا ایک لڑکا تھا جس کا نام تھا علی علی بہت اچھا لڑکا تھا بس اس کی ایک خراب عادت یہ تھی کہ وہ اپنے سے بڑوں کو سلام نہیں کرتا تھا ایک دن دوپہر کو جب وہ اسکول سے واپس آ رہا تھا تو اپنے گھر کے پاس ایک دکان پر گیا اور دکاندار سے بولا احمد چچا مجھے چپس اور کچھ غباریں چاہیئیں احمد چچا نے اس کے اوپر ایک نظر ڈالی اور بولے بیٹا تم نے سلام کیوں نہیں کیا تم اتنے بے عدب کب سے ہو گئے ہو جبکہ تم اب بڑے بھی ہو گئے ہو تم نے اپنے سے بڑوں کو سلام کیوں نہیں کیا احمد چچا نے کہا تمہارے جیسے بے عدب بچوں کے لیے نہ میرے پاس چپس ہیں اور نہ ہی غباریں ہیں علی اس واقعے سے بڑا غمگیم ہو گیا اور دکان سے باہر واپس آ گیا اور گھر کی طرف چلا گیا شام کو جب موسم کچھ ٹھنڈا ہوا اور علی نے اپنے اسکول کا کام تمام کر لیا تو اپنے گھر سے باہر آیا اور اپنے دوست کے گھر کی طرف گیا وہاں اس نے جب دروازے پر دستک دی تو حادی کی والدہ نے دروازے کھولا علی نے کہا حادی سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے اس سے کہہ دی جئے کہ فٹبال لیتا آئے حادی کی والدہ علی کے اس رویے سے بہت ناراض ہو گئی اور بولی جس بچے کو سلام کرنا نہ آتا ہو اس بچے کا میرے بچے سے کوئی دوستی کا تعلق ہو ہی نہیں سکتا اور یہ کہہ کر دروازہ بند کر دیا علی اس واقعے سے ایک بار پھر غمگین ہو گیا اور اپنے گھر واپس لوٹ آیا علی کی والدہ نے جب اسے غمگین دیکھا تو پوچھنے لگی کہ بیٹا تم اتنے زیادہ غمگین کیوں ہو علی نے پورا واقعہ بیان کیا تو علی کی والدہ نے یہ نصیحت کی کہ بیٹا جب تم اپنے افسے بڑوں کو سلام کرو گے تو سب آپ کو یہی کہیں گے کہ علی کتنا اچھا بچہ ہے شام میں علی کی والدہ نے اسے پیسے دیئے اور کہا علی جاؤ روٹی کی دکان سے دو عدد روٹی لے آؤ لیکن روٹیاں گرم اور تازی لانا جب علی گھر سے واہر روٹی لینے کے لیے نکل پڑا تو علی کو اپنی ماں کی بات یاد آئی کہ اپنے سے بڑوں کو سلام کرنا نہ بھولنا علی دکان پر گیا تب ہی اسے اس کی ماں کی سلام والی بات یاد آگئی تو اس نے دکاندار سے کہا شاکر چاچہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شاکر چاچہ نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور علی کو پیار بھری اور محبت بھری نظر سے دیکھا اور پوچھا بیٹا کیسے ہو علی علی نے خوش ہوا اور بولا شاکر چاچہ مجھے دو روٹیاں چاہیے شاکر چاچہ نے کہا کریم جاؤ اچھے اور باعدب بچے کے لیے دو عدد گرمہ گرم روٹیاں لے آؤ اور اس طرح علی نے احد کیا کہ وہ اب اپنے سے بڑوں کو سلام کرے گا اور ان کا عدب و احترام کرے گا اس واقعے سے ہمیں یہ سیٹ ملتی ہے کہ ہمیں اپنے سے بڑوں کا عدب کرنا چاہیے اور انہیں سلام کرنا چاہیے جبکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ السلام قبل الکلام یعنی سلام کو عام کیجئے اور گفتگو سے پہلے سلام کیجئے اپنے اندر اس چیز کو ایک طریقے سے بھر لیجئے کہ ہمیں اپنے سے بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں سب کو سلام کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جن بھائی لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل جنید خاسمی ویلوگ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل جنید خاسمی ویلوگ کو سبسکرائب کرنے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ